ایک یہ پوچھا گیا کہ بال اور ناخن کاٹنے کی مدت کتنی ہے اور ان کی مقدار کیا ہے اور کیا بال یا ناخن کی کوئی ایسی مقدار ہے کہ اگر اس تک بال یا ناخن پہنچ جائیں اور نہ کاٹے جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جائے دیکھیں بال یا ناخن ایک ہفتے میں کٹوانا سنتِ کریمہ ہے اگر پندرہ دن تک چلے گئے تو مقروع تنزیحی ہے مقروع تنزیحی اس فیل کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہو لیکن وہ ناپسندیدگی اتنی نہ ہو کہ اس کا کرنے والا گناہگار ہو جائے یعنی پندرہ دن تک دیر کرنا ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں لیکن اگر کوئی چالیس دن تک بال یا ناخن نہ کاٹے تو اب وہ گناہگار ہوگا کیونکہ چالیس دن سمجھ لیمٹ ہے اس کے بعد دیر کرنا مقروع تحریم ہوگا اس لئے جو مطلب محضر ناف وغیرہ ہیں یا ناخن وغیرہ ہیں بہتر تو یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کاٹے جائیں جو سنت کریمہ ہے اور یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی رہا ہے زیادہ ہو جائے تو پندرہ دن اس سے اوپر کوشش کریں کہ نہ جانے دیں لیکن پھر بھی کوئی مجبوری ہے کوئی توجہ نہیں رہی کام میں مجبور انسان زیادہ ہے تو چالیس سے اوپر تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر گناہ ہوگا تو یہ اس کی مدت ہے مقدار جو ہے ناخن جو ہیں مرد ہوں یا عورت ہماری خواتین بہنیں سمجھتی ہیں شاید لمبے ناخن رکھنا ہمارے لئے شرن جائز ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں زینت کا سبب ہے ہاتھ ذرا خوبصورت نظر آتے ہیں نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں تو دور سے ہی بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن بڑھانے کی ممانعت میں مرد اور عورت دونوں کو شامل فرمایا ہے تو اس لئے فرمایا کہ جو لمبے ناخن رکھے گا اس میں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے اب شیطان اس میں ہوگا تو وہ جہاں پر بھی ہاتھ وارا لگ رہے ہیں کھانے وغیرہ کے اندر گویا کہ اس میں شیطانیت کا اور روحانیت کی کمی کا دخل ہو جائے گا اور وہ نقصان کا باعث ہے اس لئے ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ناخن کاٹ کر رکھیں بس اتنا کہ یہ جو ہماری خال ہوتی ہے اس تک پہنچ جائیں ٹھیک ہے اس سے آگے نکلنا تھوڑا سا بھی یہ شرائع طور پر ممنوع ہوتا ہے اس کو کٹوانا چاہیے ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کریں گے مقدار ابھی بال کی باقی وہ میں ارز کرتا ہوں السلام علیکم بلکہ ارز کرتے ہیں تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ بال یا ناخن ایک ہفتے میں کٹوانا سنت کریمہ پندرہ دن تک دیر کرنا مکروع تنزیحی اور چالیس دن کو کروس کر جائیں تو مکروع تحریمی ہے کوئی کہ اس سے پہلے پہلے کروانا ضروری ہوتا ہے ناخنوں کی مقدار آپ کو بتا دی کہ ناخن بس یہ کھال تک پہنچ جائیں کافی ہے اس سے اوپر بڑھیں گے تو یہ مکروع ہوتے ہیں خلاف سنت ہیں اور جو موہذر اناف کی مقدار عموماً لوگ اس پر بڑے پریشان ہوتے ہیں اور چونکہ اس قسم کے مسائل ہمارے ہاں شرم کے مسائل سمجھے جاتے ہیں ویسے ہم لوگ جو کچھ کام کر لیں برائی کا کام کر رہے ہوں گھر والوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں لیکن ہمیں شرم و حیاء نہیں آتی لیکن مسئلہ معلوم کرتے ہیں تو شرم آنے لگ جاتی ہے تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ناف کے نیچے سے صفائی شروع کریں گے اور رانے اس میں شامل نہیں اور پیچھے کا حصہ اس میں شامل نہیں باقی جتنا ناف کے نیچے کا حصہ ہے تمام حصے کی صفائی کرنا سنتِ کریمہ ہوتا ہے ایک یہ اچھا یہ بھی جیسے اب یہ بچوں کے اندر مشہور ہوتا ہے بچوں سے مراد یہ سکول کالیج کے لڑکے وغیرہ کے اندر کہ اگر جو بال صاف کرنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہو جائیں اور نہ کیے جائیں تو کھانا پینے حرام ہو جاتا ہے یہ بلکل غلط مسئلہ ہے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا فرض کر لیں خدا نہ خواستہ کوئی چالیس روز تک بھی نہ کٹے اور مطلب چنے کی مقدار تو بہت دور کی بات اس سے بڑے بھی ہو جائیں اس کے باوجود کھانے پینے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کھانا پینا طیب اور حلال ہے اس کا ان بالوں کے صفائی سے کوئی تعلق نہیں یعنی ہلت اور حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے اب باقی وہ جو حکم ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ چالیس دن کے اوپر کریں گے تو اس دیر کرنے کی بنا پر گناہگار ہوں گے لیکن اس کی بنا پر کھانے پینے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا